نمسکار دوستو آپ سبھی کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل ایڈکیشن ایمکے پر تو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کاؤنسلنگ جو پی جی ای کی روح تک یہ آگے اکٹوبر میں ہوگی اس کا سارا پروسیزر ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایکسپلین کر دیں گے تو ویڈیو گان تک ضرور دیکھے گا آپ کو ساری جان کریاں جو آپ جانا چاہتے ہیں وہ ساری کے ساری جان کریاں آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی اور کٹ آف کے رگارڈنگ آگے ہم آپ کے لئے ویڈیوز لا رہے ہیں تو اگر آپ ہماری چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن پریس کیجئے گا کیونکہ ایسی اپ ڈیٹس ہمارے چینل پر ہم آپ کے لئے لاتے رہتے ہیں تو چینل کو سسکرائب اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا تو چلیے دوستو ویڈیوز شروع کرتے ہیں تو آپ کا ذو ریزلٹ ہے وہ پبلیس ہو چکا ہے اور آپ کو اپنا سکور ہے وہ پتا چل چکا ہے اب جو کاؤنسلنگ ہوگی وہ اکٹوبر میں ہوگی اور اس کی جو ساری ڈیٹیلز ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں تو سب سے پہلے جو کاؤنسلنگ کا ویڈیو ہے وہ ویڈیو ہوگا جو کمیٹی روم ڈیریکٹرس اوفیس پی جی ایم ایس رو تک تو ویڈیو آف کاؤنسلنگ ہے وہ جو کمیٹی روم ڈیریکٹرس اوفیس پی جی ایم ایس رو تک یہ ایک وینی آف کاؤنسلنگ ہوگا اور جو کاؤنسلنگ ہے وہ بی ایسی نرسنگ کی الگ ڈے ہوگی اور پیرامیڈیکل کورسز کی الگ ڈے ہوگی تو ان سبی کا الگ سے نوٹیفیکیشن آئے گا ویب سائٹ پر جو یو ایس ایس آر کی ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ پر ایک نوٹیفیکیشن آئے گا اس کے اندر سائی ڈیٹیلز ہوں گی تو وہ نوٹیفیکیشن کس پر کارک آئے گا لاسٹیئر کا جو نوٹیفیکیشن آیا تھا اس کے طرح آپ کو ہم بتاتے ہیں تو وہ نوٹیفیکیشن دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس پر کارکا نوٹیفیکیشن آئے گا یہ پچھلی سال 12 اکٹوبر کو آیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے اندر ڈیٹ آف کاؤنسلنگ دے رکھی نیم آف کورس دے رکھ آئے تو سب سے پہلے 22 اکٹوبر کو جو بی ایسی نرسنگ پوسٹ بی ایسی نرسنگ ایم ایسی نرسنگ ہیں ان کی کاؤنسلنگ ہوئی تھی اور ان کی ساتھ میں دیکھئے کٹ آف دے رکھئے جنرل کٹیگری کے 83 مارکس ایس سی کی 63 مارکس 71 مارکس تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری کٹ آف مارکس بی ایسی نرسنگ کے لیے دے رکھی ہے اس کے بعد 25 تاریخوں جو کاؤنسلنگ تھی اس کے اندر جو پرائیوٹ کولجیز تھے اس کی کاؤنسلنگ تھی جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کوئی کٹ آف مارکس نہیں تھے سب ہی کانڈیٹ کو انہوں نے انوائٹ کیا تھا اس کے بعد دیکھیں 26 تاریخ کو پوسٹ بیسی کی پرائیوٹ انسٹیٹوشنز کی کاؤنسلنگ تھی اس کے بعد 30 اکٹوبر کو بی پی ٹی اور جتنے بھی پیرامیڈیکل کورسیز ہیں گورنمنٹ اور پرائیوٹ ان کی کاؤنسلنگ تھی اور سبھی کانڈیٹ کو انوائٹ کیا تھا جنہوں نے انٹرسٹس دیا تھا ان سبھی کانڈیٹ کو انوائٹ کیا تھا انہوں نے اس کے بعد جو سیکنڈ کاؤنسلنگ ہوئی تھی وہ 12 نومبر کو ہوئی تھی اور پروسیدر سارا سیم دیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو 19 نومبر کو بی پی ٹی کی کاؤنسلنگ ہوئی تھی اور پرائیوٹ کورسیز کے 19 نومبر کو اور 12 اور 13 نومبر 13 نومبر کو آپ کی ساری بی ایسی نرسنگ پوسٹ بیسی نرسنگ کی گورنمنٹ اور پرائیوٹ کولیجز کی ہوئی تھی تو اس کے بعد یہ دیکھیں آپ کاؤنسلنگ ہوئی تھی اور اگر اس کے بعد سیکنڈ راؤنڈ کے بعد بھی اگر سیٹیں ویکنٹ رہتی ہیں تو پچھلی بار تو سیٹیں ویکنٹ تھی سیکنڈ راؤنڈ کے بعد بھی تو ایک موپ اپ راؤنڈ کاؤنسلنگ بھی ہوئی تھی جو دیسمبر میں ہوئی تھی اور جو ان کا سیشن سٹارٹ ہے وہ جنوری سے ہوا تھا پچھلی سال تو اور اس بار کیا پتہ تھوڑا جلدی ہو جائے لیکن آپ کو سبھی چیزیں اپ ڈیٹ ہم ضرور کریں گے ہمارے چینل پر تو اس کے بعد آپ کو جو ڈوکومنٹس لے کر جانے ہیں کاؤنسلنگ کے وقت وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں تو آپ کو اپنا ٹینٹھ کا سیٹیفکٹ لے کر جانا ہے سب سے پہلے اس کے بعد جوouriریکٹر سیٹیفکٹ ہے وہ اور نوکولرکیٹ ہے بھی مائیگریشن سیٹیفکٹ بھی آپ کو لے کے جانا ہے اگر آپ کسی کیٹیگری سے بلاؤنگ کرتے ہیں تو اس کیٹیگری کا سیڈیول کاسٹ کا ہے تو سیڈیول کاسٹ کا بیکوڑ کاسٹ کا ہے تو وہ سیٹیفکٹ اور اگر آپ فریڈم فائٹرز یا کسی بھی اینی ایڈر سیٹیفکٹ اگر آپ کیٹیگری میں ہے تو وہ سارٹیفیکٹ آپ کو لے کے جانا ہے اور ہریانہ ڈوموسائل کا سارٹیفیکٹ ہوتا ہے وہ آپ کو لے کے جانا ہے ٹین ٹویلت کا آپ کو بتا دیا ٹین ٹویلت کی ڈی ایم سی اور ان کے ساتھ ان کی فوٹو کوپیز ٹو سیٹ اف فوٹو کوپیز بھی آپ ضرور ساتھ میں لے جائیے گا ان کے اور اس کے بعد آپ کا جو فی ہے فی بھی وہیں پے ہوگی اسی دن پے کر سکتے ہو آپ جس دن کاؤنسلنگ ہوگی اس دن اگر آپ کو سیٹ الوٹ ہو جاتی ہے تو آپ اسی دن فی ہے وہ پیمنٹ کر سکتے ہو وہاں پر یا اس سے دو یا تین دنوں کا ٹائم آپ کو ملتا ہے یا اسی دن اگر آپ لے جائیں اپنے ساتھ ایٹی ایم سے بھی ہو سکتی ہے آپ کی اور آپ چیک دینا چاہیں تو چیک کا پتہ نہیں لیکن ایٹی ایم سے ہو جاتی ہے تو ایٹی ایم سے آپ اپنی جو فی ہے انیورسٹی فی وہ پے کر سکتے ہیں انیورسٹی فی جو بھی ہے وہ آپ کو ہماری جو پریویس ویڈیوز ہیں ان کے اندر سارا فی سٹکچر اور سیٹس ہم نے آپ کو بتا رکھئے تو ویڈیو وہ دیکھ لیجئے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپسن میں بھی ہم دے دیں گے تو یہ ڈوکومنٹس آپ کو لے کے جانے اور ساتھ میں فوٹوز تو پاسفورٹ سائز فوٹوز بھی آپ کو لے کے جانے ہیں اب آپ کو بتا دیتے ہیں ہم تو یہ کاؤنسلنگ کا جو پروسیزر رہے گا اور اگر آپ کو کوئی بھی قیری ہے تو آپ ہمیں نیچے کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے گا اب آپ سبی سے ریکویسٹ ہے کہ ففٹی ٹو ہنڈرڈ سسکرائبر اور آپ ایڈ کر دیجئے پلیز کیونکہ اس کے بعد ہم ففٹی اور ہنڈرڈ سسکرائبر ایڈ ہونے کے بعد ہم لائیو سٹریم کر پائیں گے ہمارے چینل پر تو جیسے لائیو سٹریم انیمبل ہو جائے گا آپ اپنے ڈاؤٹس لائیو پوچھ پائیں گے ہمارے چینل پر تو سبی سے میری یہی پراتنہ ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور پھر آپ کوئی بھی ڈاؤٹ ہوں گے وہ ہم آپ کو لائیو جو سیسن ہوگا اس کے اندر آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیر کریں گے تو پلیز چینل کو ضرور شیئر کیجئے گا سبی کے ساتھ اور ہمارے ٹیلیگرام چینل کو بھی زون کیجئے گا جس کا نام ہے ایڈکیشن ایم کے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپسن میں